بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی پاک اور بابرکت کے نام سے آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم آن لائن سٹور کیسے بنا سکتے ہیں بیسیکلی ہم سٹور بنانے کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کریں گے بلکہ ایک بنا ہوا اوپن سورس سافٹ ویر ہے اس کو ہوسٹ کرنے کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ اس کو ہم لینکس اور اپاچی سرور پر کیسے ہوسٹ کر سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ ای کامرس پورٹل بنانا ہے یا آپ کو بنوانے کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کو بہت سے بجٹ کی ضرورت تھی اور اس بجٹ کے بعد آپ کو اس کو مینج کرنا اور اس کے بہت سے اخراجات اور اس کی ایکسپرٹیز ضرورت ہوتی تھی لیکن آج کے اس طور میں اوپن سورس سافٹ ویر نے اس مسئلے کو حل کیا اور دنیا میں اس وقت بہت سے اوپن سورس ای کامرس پورٹلز یا ای کامرس کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویرز یا آن لائن سٹور سافٹ ویرز اویلیبل ہیں جو کہ ہمارے اس کام کے لیے ہمیں ضرورت ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے آج ہم دیکھیں گے پریسٹا شاپ کے نام سے ایک سافٹ ویر ہے ہم چیک کریں گے کہ اس کو ہم کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اس سافٹ ویر آن لائن سٹور سافٹ ویر کی ویب سائیڈ ہے پریسٹا شاپ ڈاٹ کام یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یقینا ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ ہی کرنا ہے اپنے سسٹم کے اوپر اور پھر اس کو ہوسٹ کرنا ہے وہاں پہ لیکن اس کا دوسرا جو ورزن ہے جو آئی تنک سو پیڈ اس کا ورزن ہے کہ آپ اس کو ان کی کلاوڈ کے اوپر ہوسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ان کے مطابق یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دو لاکھ تیس ہزار سٹورز اس وقت اس کے اوپر چل رہے ہیں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ای کامرس انجن ہے اور اس کے اوپر ہم اپنے اپاچی سرور کو کانفیگر کریں گے سینٹ او ایس لینکس سکس پائنٹ فور کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم MySQL اور PHP کے پیکجز کو بھی انسٹال کریں گے اور پھر ہم اپنا سرور ہوسٹ کر کے اس کو رن کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سارے پروسس کو مین وائل میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا پروسس بھی سٹارٹ کرتا ہوں اور جو ریکوائیڈ سافٹر پیکجز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو منشن کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے ہیں ابھی ہم اس کو سبسکرائب نہیں کریں گے اور میں جس ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت اس کا جو ورجن اویلیبل ہے آن لائن وہ ورجن 1.6.0.14 ہے اچھا یہ ہمارے سامنے آگئے اور یہ تقریباً 22.3 ایم بی کا ایک سافٹر پیکج ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے جتنی دیر یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا اتنی دیر میں ٹرمنل پہ جا کے باقی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اور کون کون سی چیزیں کرنی ہیں سب سے پہلے ہمارے یوزر کو ہمیں شفٹ کرنا ہوگا روٹ یوزر کے اوپر تاکہ ہم جو بھی انسٹالیشن کرنی ہے ہم نے سافٹر پیکجز کی ہم روٹ یوزر سے وہ کر سکیں ایف کون فک کر کے ہم اس کا آئی پی سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارا آئی پی ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اگر ہم اس سٹور کو ایکسس کریں گے کسی اور مشین سے اویسلی سٹور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایکسس کیا جائے اور مشین سے یم سپیس انسٹال کی کمانڈ ہم استعمال کریں گے اور جو ہمارے پیکجز ہمیں ریکوائرڈ ہیں میں اس کو یہاں پہ کلیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آسکے یم سپیس انسٹال اور جو ہمارے پیکجز ریکوائرڈ ہیں سب سے پہلے یہ ایش ٹی ٹی پی ڈی جو کہ اپاچی سرور ہے پی ایچ پی پی ایچ پی ڈیش مائی سیکول کے نام سے ایک پیکج ہے ہمیں وہ انسٹال کرنا ہے مائی سیکول کے نام سے پیکج ہے اور مائی سیکول ڈیش سرور کے نام سے ایک پیکج ہے یہ ہمارے ریکوائرڈ سافٹوئر پیکجز ہیں جو کہ ہم نے اس کے اوپر چلانے ہیں اور جو سٹیک ان پیکجز سے انسٹال ہوگا ہمارے سسٹم میں اس کو نوملی ہم اپاچی سوری لینکس اپاچی مائی سیکول اور پی ایچ پی یعنی لیمپ کہتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن کا پروسس میں یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں یہ کمانڈز دینے کے بعد اچھا اس کے ساتھ ہی اپنے کچھ ڈیپینڈنسی پیکجز بھی آپ کو دکھائے گا اور جو بھی چیزیں وہ انسٹال کرتا ہے آپ نے اس کو یس ہی کرنا ہے اب یہ اس نے انسٹالیشن کا پروسس سٹارٹ کر دیا ہے چونکہ یہ سارے پیکجز یہ انٹرنیٹ سے اپنی ریپوزٹری سے ڈھونڈ کے لائے گا تو اس وجہ سے اس کو انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے مینوائل اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو پیکج جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کہا تھا پریسٹا شاپ کے نام سے وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈاؤنلوڈ کہاں پہ ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور اپن کنٹیننگ فولڈر میں جاتا ہوں اپن کنٹیننگ فولڈر میں ہمیں یہ نظر آئے کر کہ یہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں پڑھا ہویا اس کو میں یہاں پہ کپی کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے ڈیسٹ آب کے اوپر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اتنی دیر ہمارا یہ سافٹوئر پیکجز بھی انسٹال ہو رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ان کی انسٹالیشن کا پریسٹر شاپ ایک بڑا ہی زبردست سافٹوئر ہے جو کہ آن لائن سٹور کانفیگر کرنے کے کام آتا ہے ہم زیادہ ڈسکشن یہ نہیں کریں گے کہ اس کو کانفیگر کیسے کرنا ہے یعنی اس کی کسٹومائزیشن کا پروسس کیا ہے لیکن ہم اس کی انسٹالیشن اس کو اپاچی سرور کے اوپر کیسے ہوسٹ کرنا ہے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کو اس کا ایڈمن پینل ایکسس کرنا ضرور دکھاؤں گا تاکہ اگر آپ اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کو لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں اور اس کے اوپر اپنا سٹور بنانے کے لیے جو باقی پروسس ہے وہ سارا پورا کر سکیں یہ بڑا زبردست سسٹم ہے یہ کہتا ہے کہ سیلیکٹ آپ پیمٹ موڈیول کریں آپ اس کے بعد انسٹال پیمٹ موڈیول کریں اور کانفیگر پیمٹ سیٹنگ کریں اس طرح ہی بہت سے چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی یہ پورا ایک آپ کا پری کانفیگرڈ آپ کا ای کامرس سٹور ہے آن لائن سٹور ہے اچھا سترہ میں سے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں یہ نو پیکیجز نوہ پیکیج انسٹال ہو رہا ہے اچھا انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے اس وجہ سے ہمارا سسٹم جو ہے تھوڑا سا سلو رسپانس کر رہا ہے یہاں پہ اپنی مشین کو میں اس ریکارڈنگ کو پوز کرتا ہوں اور انسٹالیشن جب یہ نیکس پروسس کے لیے مجھ سے پوچھے گا سسٹم کہ انسٹالیشن کا پروسس اس لیول پہ پہنچ گیا ہے تو وہاں دکھانے کے لیے میں اس مشین کو ریزیوم کروں گا اس ریکارڈنگ کو ریزیوم کروں گا اچھا اب ہمارے سسٹم نے ہم سے جو سوفٹر پیکجز سے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایک قویسٹن کیا ہے کہ یہ جو کی ہے جی پی جی کی اس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو میں اس کو کرتا ہوں ییس اب اس کو ییس کریں گے وائے پریس کریں گے انٹر کریں گے تب اس کی انسٹالیشن کو وہ کمپلیٹ کرے گا یہ ہمارا سسٹم انسٹال ہو گیا ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ڈیٹی پی ڈی مائی سیکول اور پی ایچ پی یہ تین ڈیفرنٹ قسم کے پیکجز اس نے یہاں پہ انسٹال کر دی ہے یہاں آپ کو مائی سیکول ڈیٹی پی ڈی اور پی ایچ پی تینوں نظر آ رہے ہیں سکرین کو بھی یہاں پہ کلیر کرتا ہوں اور سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ہوم کے اوپر ڈیسٹاپ کیو پر اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پریسٹا شاپ جہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے جی سی ڈی کرتا ہوں میں سلاش ویریس ڈیو ڈیو ڈی ایم ایل جو کہ فولڈر ہے ہمارے ڈاکومنٹ روٹ ہے ہمارے ڈی ٹی پی سرور کا اور اب اس کو میں دوبارہ ڈاٹ کر کے ڈیش کر کے واپس جاتا ہوں لکھتا ہوں سی پی پریسٹا شاپ سلاش ویریس ڈیو ڈی ایم ایل اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کی ویب سائٹ سے اچھا اب اس کو انزر کرنے کے لیے ہمیں انزر کا سافٹر چاہیے جو کہ میرے سسٹم میں انسٹالڈ ہے اگر وہ انسٹال نہ ہو تو آپ نے یم سپیس انسٹال سپیس زپ سپیس انزپ یہ دونوں کمانڈے آپ نے انسٹال کر لیے ہیں ہم نے انزپ کی کمانڈ یہاں پر رن کی لیس کرتے ہیں آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ اس نے انسٹال انڈرسکور پیسٹا شاپ اسٹی ایمل فائل بھی دکھا دی اور پیسٹا شاپ کے نام سے ایک فولڈر دکھا دی ہے میں یہاں پر آر ایم کرتا ہوں پیسٹا شاپ کا جو جو فائل ہے زپ فائل اس کو اور اسی طرح آر ایم کروں گا میں انسٹال والے فائل کو اگر آپ نے انسٹال کی فائل سے کچھ سمجھنا ہے یاریں اس کی انسٹالیشن کا پروسس تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب میں کروں گا سٹی پرسٹا شاپ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا دیٹا ہے یہ سارا کاپی ہو جائے ویریس ڈبلی 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 ڈی ایمل کے روٹ فولڈر کے پر میں اس کو یہاں پر کلیر کرتا ہوں لس آئیفن اے کل کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب ہم نے یہاں پر یہ کاپی کر لیا اب ہم نے اس کی پرمیشنز کو اور اس کی آنرشپ کو سیٹ کرنا ہے یہ جتری فائلیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو دکھائے گا کہ ان کی آنرشپ روڈ یوزر اور روڈ گروپ کی ہے اور پرمیشن اس کی ڈیفرنٹ ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے سی ایچ آن کی کمانڈ استعمال کریں گے اور یہاں پر اس فولڈر کے اندر اس تمام فائلوں کا مالک ہونا چاہیے میں اس کو کلیر کر کے دوارا آپ کو دکھاتا ہوں سی ایچ آن اپاچی یوزر کولن اپاچی گروپ اسٹریک کرو اور ہائیفن آر سے بنیت سب ڈیریکٹریس جو بھی ہے اس کے اندر وہ ساروں کو چینج کریں لس آئیفن ایل کریں تو آپ کو یہاں پر اپاچی اور اپاچی نظر آئے گا لیکن اس کی جو پرمیشنز ہیں ابھی وہ میرے حساب سے سیٹ نہیں ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں سی ایچ موڈ سیون زیرو زیرو اسٹریک ہائیفن آر سیون دینے کی خاص وجہ ہے کیونکہ جو آپ کی ڈیریکٹریس ہیں ان کی ایکزیکیوشن کے لیے آپ کو یہ ایکزیکیوشن کی پرمیشن دینا ضروری ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ سیون کی پرمیشن دی ہے لیکن اگر غور کریں تو سیون کا مطلب یہ ہے فرس سیون کا جو اس کا آنر ہے جو کس فولڈر کا آنر ہے اپاچی اس کو فول پرمیشن ہے اس کے بعد گروپ کو اور آدھر کو پرمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو ویب سر کو سرور کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کمانڈ سے یا پھر آپ یہ کمانڈ بستعمال کر سکتے ہیں موضوع ڈی ایس پیس سٹارٹ سرویس اب کی سٹارٹ ہو گئی ہے دوسرے نمبر پہ اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنی مائ سیکول ڈی سرویس کو اور اس کو کنفیگر کریں گے سٹارٹ کر دی ہے جب نے مائ سیکول اب ہم نے مائ سیکول سرور کے اوپر کسی قسم کا کوئی پاسفرڈ نہیں لگایا اس کی تمام یوزر اوپن ہیں مائ سیکول ہائیفن یوں روٹ کریں تو آپ اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے وداوٹ گیونگ پاسفرڈ اس کو میں قوٹ کرتا ہوں اور اس کو میں فکس کرتا ہوں اس کے لئے کمانڈ ہے مائ سیکول انڈرسکور سکیور انسٹولیشن کی یہ کمانڈ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کمانڈ سے آپ اپنے مائ سیکول سرور کو کنفیگر کریں گے یہ فرس ٹپ ہوگا افٹر سٹارٹنگ سرور اب ہم سے یہ سسٹم پوچھ رہے کہ کیا آپ کا جو مائ سیکول یوزر ہے ابھی روٹ اس کا پاسفرڈ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے ڈیفالٹ میں وہ نن ہے تو میں جسٹ انٹر کروں گا اب وہ یہ پوچھ رہے کہ آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو کہوں گا یس ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں ایک پاسفرڈ دیتا ہوں چونکہ یہ ہم اس کو کنفیگر کر رہے ہیں آپ کو سکھانے کے لئے تو اس کا پاسفرڈ میں نے پاکستانی رکھا ہے لیکن جب آپ اپنا سرور کنفیگر کریں گے تو آپ اپنا سیکیور پاسفرڈ رکھیں گے ریموف آنونیمس یوزر جی بلکل ریموف کریں اس کے بعد آپ پوچھ رہے کہ جی اس کو ڈیسالاؤ کروں ریموٹ روٹ لیموگن ریموٹلی ییس ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر ٹیکسٹ کے نام سے اس کو ریموف کرنا ہے ییس کریں اور پرویلیجز اس کے ریلوڈ کر دیں ییس اگر آپ دیکھیں تو آپ کا سسٹم جو ہے اس نے اس کو کنفیگر کر دیا ہے اور اب مائی سیکول ہائیفن ایو روٹ کر کے انٹر کرنے کوشش کرتا ہوتا اب وہ سسٹم ہمیں ایکسس ڈینائیڈ کا ایرر دیتا ہے اور ہائیفن پی کر کے جو پاسفرڈ ہم نے سٹ کیا اس سے میں ایکسس کروں تم سسٹم کو اس نے ایکسس کر لیا اب ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنانی ہے میں اس کو پریسٹا شاپ کے نام سے بناتا ہوں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا نام ذرا ٹیکسٹا شاپ کے نام سے بناتا ہوں ڈیفرنٹ ہو اور ڈیفکلٹ ہو ہم نے یہ کریئٹ کر لی دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کو اپنا پبلش کرنے جا رہے ہیں گلوبلی تو میں آپ سے ایک اور ریکمینڈیشن کروں گا کہ آپ یہاں پہ اپنا ایک یوزر بھی کریئٹ کریں اور اس ڈیٹا بیس کی آنرشپ صرف اس یوزر کے پاس ہو روٹ کے علاوہ اور وہ یوزر لیمیٹڈ ہو صرف اس ڈیٹا بیس کی آنرشپ اور اس کے اندر ساری چیزیں مینج کرنے کے لیے اور پھر اس سے آپ اپنے سسٹم کو کنیکٹ کریں میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں یہ سارا پروسس نہیں کروں گا اور میں ڈیریکٹی لے کے چلوں گا اچھا اب ہم ایک کام کرتے ہیں میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا میرا سسٹم جو ہے ویف سرور کو اس وقت اس نے انیبل کیا ہے تو ایسٹی ٹی پورٹ کے اوپر مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی ٹی سی پی ایٹی پورٹ کے اوپر بلکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے انیبل کیا ہے باقی جو ہے اس کو آپ کو ٹھوڑی دیر اگنور کریں پلیس مائی سی وقت آپ کو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ڈبل تھری زیرو سکس پورٹ کے اوپر اس کو کلیر کرتے ہیں اب میں اپنا براوزر یہاں پہ کھولتا ہوں اور اگر آپ کو یاد ہو ہمارا آئی پی کیا ہے ایف کانفی کی کمانڈ سے ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کرتے ہیں اور اپنی براوزر کے اندر میں یہ آئی پی یہاں پہ لکھتا ہوں میں آئی پی یہاں پہ کوپی پیسٹ کر رہا ہوں انٹر کرتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو اس نے ہمیں فوراں دکھایا کہ یہ ہمارا جو پریسٹا شاپ ہے اس کی انسٹالیشن اب ہم یہاں سے کانٹینیو کریں گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انگلیش میں انسٹال کریں بلکل جی انگلیش میں اگر چیک کریں تو کچھ اور لینگوڈجز اس کے اندر اویلیبل ہیں تو ہم نوملی جو ہے انگلیش کے اندر اس کو انسٹالیشن کو پروسس کریں گے نیکسٹ کرتے ہیں اچھا لائسنس اگریمنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے اس نے کہا ہے کہ یہ کور لائسنس ہے اوپن سورس لائسنس کا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے یہاں پہ اگری کرنی ہے اور اس کو ہم نیکسٹ کریں گے اچھا اب اس نے ایک ایرر میسج دیا ہے اور ایرر میسج میں یہ کہہ رہا ہے کہ پلیس کریکٹ آئیٹم بلو اور کلک ریفریش انفرمیشن to test the compatibility of your system اب اگر آپ غور کریں تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ پی ایچ پی کے یہ پیرامیٹر جو ہیں ہمیں required ہیں جس میں ڈی جی ڈی کے نام سے ایم کرپٹ کے نام سے ایم بی سٹرنگ کے نام سے سٹرنگ کے نام سے اور ڈاوم کے نام سے ہیں اب ہمیں یہ پیکجز انسٹال کرنے پڑیں گے یم انسٹال پی ایچ پی داش جی ٹی پی ایچ پی داش ایم بی سٹرنگ میں ڈی ایچ لگانا میں بھوٹ کیا تھا پی ایچ پی ڈیش ڈام اور پی ایچ پی ڈیش میں فورت ون دیکھ لیتا ہوں شاید وہ ایم کرپٹ کے نام سے ایم کرپٹ کے نام سے اور ہائی فائی موائی کا سوچ لگاؤں گا تاکہ اس کو آٹومیٹکلی انسٹال کر لے بغیر ہم سے پوچھے یعنی ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی ہے اس کو یس کرو یہ چار پیکجز انسٹال کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد کیا ہماری ریکوارمنٹ فلفل ہوتی ہے اس سسٹم کے اندر ترڈ پیکج انسٹال کر رہا ہے اس وقت ہمارا سسٹم آپ کو اچھا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے یہ سارا کچھ کرنے کے لئے کوشش کریں کہ اٹلیسٹ ون ایم بی انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہو تاکہ آپ ایزی لی یہ سارا پروسس کر سکیں ادروائز آپ کو یہ سارے سافٹر پیکجز پہلے ہی انسٹال کر کے رکھنے ہوں گے یا آپ کو اپنے سی ڈی کے اندر جو آپ کو میڈیا سی ڈی ملتی ہے اس کے اندر ان کو چیک کرنا پڑے گا کہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں اس کی انسٹالیشن ہونے کے بعد میں ایک چیز آپ کو دوبارہ بتاؤں گا جو شاید میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا کہ ہم نے اپنا HTTP سرور کیسے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے کمانڈ تو وہ دیکھی تھی لیکن شاید میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اس کی کمانڈ کیا ہے تو وہ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو یہاں پہ دیکھاؤں گا چونکہ یہ انسٹالیشن کرنے کے بعد یہ پیکجز ہمیں اپنا HTTP سرور جو ہے اس کو ریفریش کرنا ہے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو اسی پروسس میں آپ کو یہ چیز میں آپ کو سمجھا دوں گا جی یہ ٹرانزیکشن تقریبا کمپلیٹ ہوگی میں یہاں پہ اس کو کلیر کرتا ہوں اور ہماری کمانڈ تھی سروس پیس ایش ڈی ٹی پی ڈی یعنی ایش ڈی ٹی پی ڈی ہمارا آپ اپاچی سرور ہے سروس کی کمانڈ ہے اور اس کا پیرامیٹر یہاں پہ ہم سٹارٹ تو سٹارٹ ری سٹارٹ تو ری سٹارٹ ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ہم نے ری سٹارٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ہم اس کو ری سٹارٹ کی کمانڈ سے یوز کریں گے یہ سیٹنگ کرتے ہیں ریفریش اور اگر آپ غور کریں تو ہم نے جو چار سافٹویر انسٹال کیے تھے اس کے بعد اس نے کہا کہ جی کمپیٹیبلیٹی سسٹم ہیز بین ویریفائیڈ یہ ابھی اس نے کہا کہ یہ ایکسٹینشن مجھے نہیں ملی ضروری ہے یہ ایکسٹینشن ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے لیکن چونکہ اس نے کمپیٹیبلیٹی کے اندر ابھی کوئی ایشو نہیں دکھایا تو ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں یم کی کمانڈ کے ساتھ اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں گے انسٹالیشن میں لیکن ابھی ہم اپنا پریسٹا شاپ انسٹال کرتے ہیں اب آپ کی شاپ کا نام یہ پوچھ رہے آپ سے میں یہاں پہ اس کا نام رکھتا ہوں osfpshop.com اور آپ کی مین کیا ریکوارمنٹ ہے آپ کیا بنایا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو فیشن ایسیسریز کر دیتا ہوں اپنی آپ کے پاس اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں کارز کمپیوٹرز ہارڈ ویر سافٹ ویر فیشن ایسیسریز بہت سی چیزیں آپ کے پاس اس کے اندر کٹیگریز ایویلیبل ہیں تو میں اس کو فیشن اور ایسیسریز کر دیتا ہوں پاکستان اچھا اکاؤنٹ نیم کیا ہے جی اب یہ میں اس کو زیری بات میں اپنا یوزر نیم دوں گا بابر ظہور ایمیل ایڈرس میں ہمیں دوں گا بابر ایٹ اچھا یہ پاسورٹ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ایک مشکل سا پاسورٹ یہاں پہ دینا ہوگا ادرویس آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل بن جائے گی کیونکہ یہ ہی آپ کی میجر سیکیورٹی ہوگی کہ آپ جتنا ہارڈ پاسورٹ یہاں پہ رکھیں گے اس کو نیکسٹ کرتے ہیں اچھا اب ہی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو ویب سرور ہے اس کا نام کیا ہے ویب سرور کا ایڈرس آپ کا لوکل ہوسٹ کیونکہ ہمارا یہ لوکل مشین ہی مائی سیکول سرور ہے ڈیٹا بیس سرور تو میں اس کو لوکل ہوسٹ ہی رہنے دوں گا اچھا اتفاق سے ہم نے ڈی بی کا نام ہی رہی رکھا تھا ڈیفرنٹ ہوگا تو ہم اس کو چینج کر لیں گے یا آپ چینج کر لیجئے گا اگر آپ ڈیفرنٹ رکھتے ہیں روٹ اس کا یوزر تھا اگر آپ کا یوزر کو یور ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اور یوزر بنا کے اور اس ڈیٹا بیس کو جیسا کہ یہاں پہ پریسٹا شاپ کے نام سے ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم نے ایکسٹ دینا ہے یہاں میں اس کا پاسورٹ دیتا ہوں اور پری ریکوزٹ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو دکھا رہا ہے ڈیٹا بیس اس کنیکٹڈ نیکسٹ کریں یہاں میں اس کو ریمیمبر کرتا ہوں اب یہ ہمیں انسٹولیشن کا پروسس دکھا رہا ہے کہ جی یہ کون کون سا پروسس اس وقت کر رہا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ یہ ہر چیز کو انسٹول کر رہا ہے آپ کے سسٹم میں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ سیمپل ڈیٹا جو ہے آپ کی ویب سائٹ کا وہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آئے اور اس سیمپل ڈیٹا کے اوپر ہی ہم ساری چیزیں لے کے چلیں اور پھر بعد میں ہم ون ٹو ون کر کے اس کو ہر چیز کو اپنے حساب سے کسٹومائز کر سکتے ہیں وہ اس ٹریننگ کا جو ہے سکوپ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو خود تھوڑی سی لرننگ کر رہے پڑے گی اچھا اگر آپ گوھر کریں تو وہ ڈیمونسٹریشن ڈیٹا آٹومیٹکلی انسٹول کر رہا ہے اب وہ موڈیولز بھی انسٹول کر رہا ہے کن کن سے موڈیولز ہیں میں ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں گا هارت موڈیولز اگر آپ غور کریں تو بڑا ہی آسان ہے اس کو انسٹال کرنا ہم نے ٹوٹلی تین چار کمانڈز رن کی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی ساری انسٹالیشن کر رہے ہیں اچھا اب یہ آپ سے کہہ رہے کہ جی اب آپ کا جو سٹور ہے وہ آپ کا آ چکا ہے ایک اس نے یہاں پہ ایک سیکیورٹی ریزن کے لیے ایک چیز ہمیں کہی ہے کہ جو انسٹال کا فولڈر ہے اس کو آپ ریموف کریں تو میں اب اس کے اندر جاتا ہوں لس کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں انسٹال کا فولڈر نظر آ رہا ہے تو اس کو میں یہاں پہ ریموف کرتا ہوں اور ایک اور کام یہاں پہ کروں گا پیسٹا شاپ کا جو فولڈر ہے کیونکہ ہم نے اس سے یہاں پہ پہ کپی کیا تھا میں اس کو بھی یہاں پہ کلین کرتا ہوں اور سی ایچ موڈ فور زیرو زیرو سٹارٹ ڈاٹ پی ایچ پی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو پی ایچ پی فائلز ہیں وہ اور سیکیور ہو جائیں اچھا یہ ہے اب آپ کے پاس آپ کا سسٹم انسٹالیٹن ہو چکی ہے اب یہ ہمیں دو آپشنز نیچے دکھا رہے ہیں ہم نے انسٹال کا فولڈر ریموف کر دیا وہ کہتا ہے کہ جی منیج کر رہا ہے سٹور یہاں پہ فرنٹ آفیس میں جانا ہے تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو نہیں ہمیں یہی سے اس کو فرنٹ آفیس میں جاتے ہیں جی کلک کیا تو ہمیں اس نے آپ کا فرنٹ آفیس یعنی فرنٹ میں اس نے دکھا دیئے کہ آپ کا سٹور آپ کے سامنے آگیا اور یہ سیمپل ڈیٹا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ سارا فنٹیسٹک اور اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ مینج یور سٹور کو بھی دکھاؤ ہمیں تو مینج یور سٹور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ وہ دکھائے گا مہت ٹائم لگا رہا ہے مہت ٹائم لگا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا ہی زمددس قسم کا سٹور آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایکس پلور کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈریسز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو کافی نظر آئیں گی چونکہ ہم نے اس کو پاکستان میں کنورٹ کیا تھا تو پی کے آر بھی آپ کو وہ دکھانا شروع ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور میں آپ کو اس کو دوسرے طریقے سے دکھا دیتا ہوں سلیش ایڈمن کرنے کے بعد اگر آپ ایڈمن کریں اچھا یہاں پہ آپ غور کریں اس نے ایک بڑی زمددس بات کی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا جو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ اس کو بیک آفیس کو اس وقت تک ایکسس نہیں کر سکتے جب تک آپ ایڈمن فولڈر کو رینیم نہیں کریں گے کسی اور فولڈر کے نام سے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پھر اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہیں ایم وی کی کمانڈ سے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ایم وی ایڈمن اس کو کر دیں ایم وی ایڈمن بی زی او ایس ٹو زی رو وان فائف کے فولڈر کے نام سے اس کو میں اس کو چینج کرتا ہوں ایلیس کریں تو آپ کو یہاں پہ اس نام سے یہ فولڈر نظر آ رہا ہے اب اسی نام سے اس کو ہم ایکسس کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک دفعے سارے کو کلیر کرنا پڑے گا ایڈمن بی زی میں ایک دفعے اس کا نام دیکھ لیتا ہوں یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا او ایس ٹو زی رو وان فائف اب اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے آپ کا پریسٹا شاپ کا ایڈمن فولڈر پر ایڈمن ایکسس آگیا یہاں پہ میرا یوزر کیا تھا بابر ایڈ او ایس ایس پی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ بی کے اور پاسفرڈ ہمارا تھا میں ہمارا پاسفرڈ دیتا ہوں اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سائن ان کریں ریمیمبر کریں اب آپ کا سسٹم آپ کے سٹور کے اندر ایکسس کر رہا ہے اس کو جی اب اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کا سٹور آپ کے سامنے آویلیبل ہے اب اس کے اوپر ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹالوگ میں پروڈیکس کٹیگریز مونیٹرنگ اٹریبیوٹس آرڈرز دیکھ سکتے ہیں کسٹومرز دیکھ سکتے ہیں پرائس رولز موڈیولز اگر آپ نے کوئی ایڈ کی ہیں شپنگ کو دیکھ سکتے ہیں لوکلائزیشن میں کچھ چیزیں ہیں پریفرنسز ہیں ایڈوانس پیرامیٹرز کچھ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوانسٹریشن اور سٹیٹسٹکس یا سٹیٹس سٹیٹس کو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو سٹیٹس یہاں پہ دکھائے گا ڈیش بورڈ پہ دوبارہ جاتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیش بورڈ آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے جس میں آپ کو یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیش بورڈ میں آپ کوئی آرڈرز ہیں جو ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں خیر یہ ہماری جتنی انفرمیشن وہ دے رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر اس نے کوئی آرڈرز وگرہ بک کیوں یہ سیمپل ڈیٹا ہے تو یہ سیمپل ڈیٹا کا سارا آؤٹلوک آپ کو دکھا رہا ہے لیکن یہ ایک بہت زبردست سافٹ ویر ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو یہاں پہ میں ہسٹری کر کے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے کمانڈ ہے ہم نے یہاں پہ رن کی ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے اس کمانڈ کو انسٹال کرنے کے لئے اپنا پری اسٹی ٹپ headaches اور مائ سیکول سرور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس فولڈ کر تک پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انزب셔야 انزب کرنے کے بعد ہم پریسٹا شاپ فولڈر کے اندر گئے اور اس کو وہاں سے نکال کے ہم نے اس سے پچھلے فولڈر میں جو کہ یہ وہاں فولڈر ہے کیونکہ ہم غور کریں تو اس کے اندر پریسٹا شاپ تھا ہم نے پریسٹا شاپ سے نکال کے فائلوں کو سب کو یہاں پہ کوپی کیا اس کمانڈ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ان سب کی آنرشپ چینج کی اپاچی اپاچی کی پھر ہم نے اس کی پرمیشن جہاں سے اس کمانڈ سے چینج کی اس کے بعد سرور کو ہم نے سٹارٹ کرنے کے لئے اپاچی سرور ہم نے یہ کمانڈ دی پھر وہ سٹارٹ ہونے کے بعد ہم نے مائی سیکول سرور سٹارٹ کیا پھر اس کو ہم نے سکیور انسٹال کیا چار پانچ اس کے لائنے تھی جو ہم نے کی پھر اس کو ہم نے ایکسس کیا جو ہم نے پاسفرڈ دیا تھا اس کو دینے کے بعد اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ڈیٹا بیس کریئٹ کی اور ڈیٹا بیس کریئٹ کرنے کے بعد ہمیں ہم نے جب سرور کو ری سٹارٹ کیا یا آلیڈی سٹارٹڈ تھا اپاچی سرور اس کو ہم نے اس آئی پی سے ایکسس کیا یہ جو آئی پی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہمارے سرور کی آئی پی ہے تو اس نے ہم نے دکھایا کہ ہم انسٹالیشن کا پروسس کیسے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس نے ہم نے ایک ایرر دیا کہ یہ چیزیں اس وقت انسٹال نہیں ہیں اس کو ہونے کے بعد انسٹال ہونے کے بعد ہم نے سروریس کو ری سٹارٹ کیا پھر ہم نے یہاں پہ آفٹر انسٹالیشن آف ہول پریسٹا شاپ ہم نے ایک ایر فولڈر اور ایک انسٹال کا فولڈر ہم نے ری موف کیا اور پھر سب سے آخر میں آ کے ہم نے ایڈمن کے فولڈر کو ہم نے موف کیا یعنی ری نیم کیا اپنی مرضی سے ایک اور فولڈر کے اندر اور پھر اس سے ہم اب ایکسس کر رہے ہیں اگر آپ غور کریں اور اس نے کہا تھا کہ اسکیورٹی ریزن کے لیے آپ کا یہ ایڈمن فولڈر چینج ہونا ضروری ہے تو آج تک ابھی تک ہم نے الحمدللہ یہ جو چیزیں کی ہیں آپ کے سامنے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں تو آئی ہوب کہ اس سے آپ کو لرننگ ہوئی ہوگی ان چیزوں کی اور انشاءاللہ ہم نیکس سیشن میں کچھ اور چیزیں دیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ